پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ سر ارے ابھی ناش بابو آپ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے لگتا کہ کئی دنوں سے کھایا بھی نہیں اور سوئے بھی نہیں ہے بیٹھئے نا کھڑے کیوں ہیں بیٹھئے ہاں سمجھ گیا سب سمجھ گیا بجان سنگھ سر حری صاحب کو بلاؤ حری صاحب تو آج ڈیوٹی پہ آئے نہیں جو آئے ان سب کو بلاؤ سر ان بیوکوفوں کے غلطیاں سے تو میرا سر شرم سے جگ جاتا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ابھی ناش بابو آئیے 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 آپ بھی آئیے کس نے ہاتھ اٹھایا ان پر کس کی اتنی ہمت ہوئی آؤ دیکھانا تاؤ اور مارنا شروع کر دیا کمبخت آدمی بھی نہیں پہچانتے بیوکوف گتے جانور کئی کے ابھی ناش بابو میں ان سب کی طرف سے آپ سے معافی مانتا ہوں اب آپ تھوڑا موہات دھولیں اور ناشتہ کر کے آرام کر لیں بجان سنگھ جی ابھی ناش بابو کو لے جائیے جائیے آئیے دلیش بابو کچھ تھوڑا امدہ لزیز ناشتہ دیکھو ابھی ناش تم ابھی جوان ہو خام خام کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہو تم جیسے نوجوانوں کے سینے میں کتنے ارمان ہوتے ہیں اگر تم چاہو تو دس سال پندرہ سال امریکہ یا انگلینڈ میں رہ کر پڑھ سکتے ہو بیجنس کر سکتے ہو یا پھر جو کچھ تم کرنا چاہو کر سکتے ہو سرکار تمہارے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو پچاس ہزار سے کم نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک جھلک ہے بس صرف تمہاری زبان کھولنے کی دیر ہے پھر دیکھو سرکار تمہارے لئے کیا نہیں کرتی کیا بتاؤں سرکار کو تو سب کچھ معلوم ہے معلوم تو ہے لیکن تمہارے موہ سے سننا چاہتے ہیں اچھا ہاں سات سمندر پار سے انگریس آئے نواب آلیا محمد جمال کے دربار میں پاپی پیت کی خاطر ہیرو سے جڑی بھی جوتی کے پاؤں انہوں نے پھیلا دیئے اس کی طرف کارٹ رائٹ خبرہ گئے جھجھتے جھجھتے آگے بڑھ کر ان کا پاؤں اس نے چوم لیا شاید ویعاپار کرنے کا موقع میں جائے بنگال کے تخت پر نواب سراز تولا مکار انگریزوں نے اپنی مکاری سے دیش کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پیٹھنے کا موقع پیدا کر لیا تاکہ اندر ہی اندر سب کی جڑے کاٹ سکیں میر جعفر کا زہر ایسا کام کر گیا کہ گنگا کی پیشانی پر بدنصیب نواب کے خون کا رنگ کھلنگ کا ٹھیکا بن گیا پلاسی میں نہیں اور نہ ہی پلاسی کی جنگ میں چھوہ کھیلا اور چول باز کلویب جیت گیا ہموش اٹھارہ سو ستاون ان کلابی سپاہیوں نے اپنے ہتھیاروں کا موہ اپنے سفید آکاؤں کی طرف کر تو دیا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میر جعفر اور اس کے گدار آدمیوں کی منحوس روحیں وہ آسمان میں ویسے ہی منٹراتی رہیں ہندوستان کے آخری بازشاہ بہدر شاہ زفر ان کے بیٹوں ان کے پوتوں کو جھوٹی تسلی دے کر ہٹسن صاحب دلی گیٹ پر لے گئے اور گولیوں سے بھون ڈالا دین دین تک چاننی چوک کے کھلے میدان میں ان کی لاشیں سڑتی رہیں لوگ دیکھتے رہے اور روتے رہے اور ان سب سے دور برما میں مظلوم تنہا بازشاہ کی تنہا قبر سے نکلی اس کی آخری سانسوں کی آواز آج بھی میرے کانوں میں کھونج رہی گازی خوں میں بھو رہے گی جب تلک کی مان کی تکت لندن تک چلے گی تیگ ہندوستان کی آزادی کے متوالے سپاہی جب تلک رہیں گے ہندوستان کی تلوار تب تلک ان کا کلیجہ اسی طریقے سے چھتی رہیں گی بند کرو یہ بکواس بھجان سنگھ سر لے جائے اس بدواز کو چیار بھجان سنگھ ذرا ٹھائرو یہ آپ نے کیا کر دیا میناج بابو اسی سایب کو اتنا چڑھا دیا آپ نے پیرو میں کھلا ری مار دیا آپ نے آپ نہیں جانتے اسی سب آپ کو کتا پیار کرتے ہیں کتا چاہتے ہیں کونسی نئی بات بتا دیتے آپ اچھا بتائیے سلطان پور سے ہتیاروں سے لڈی ہوئی گاڑی آپ لے گئے تھے یعنی الہابت کے انوور بھی آپ کو کتنے ریولور اور بم ملے ہیں وہ بھی بتا دوں بیس اور پچاس ہا ہاہ ہا ہا ہ کہ او ابھیناس خواہبو میں نے گینے میں کوئی چوک بھی نہیں کی نا براہ ائٹن تیلر سے آپ نے ایک بڑیا سا سوٹ سے ل allt سہا ہیں میں نے دکان کا نام غلط تو نہیں بتایا براہ ائٹن تیلر کماری انورادہ دیوی اپنے دو چار ساتھیوں کو ساتھ لے کر سیویل لائنز پر ایک بڑھیا کے گھر فنس گئی تھی یا نہیں اور آپ نے اپنے اس بیچاری بڑھیا کو دو چار ہاتھ لگا کر اپنے مردانگی کا اظہار کیا تھا یا نہیں دیکھ لیجئے ہمیں سب کچھ معلوم ہے یا نہیں جنہیں آپ دیوتاؤں کی طرف پوچھتے ہیں جن کے خاتیر آپ اپنا جان دے سکتے ہیں آپ کے وہ ہی دے اتالو ہمارے ہی کٹ پتلیا ہے ہماری انگلیوں پر ناشتے ہیں وہ ملوم ہے مجھ میں اور تمہارے ان کمزور کٹ پتلیوں میں کتنا فرق یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا مجھے نچانے کے لیے تمہاری انگلیوں میں دم نہیں سمجھے لگتا ہے سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا ہاں تب تو انگلی کو ٹڑا کرنا ہی پڑے گا ہاں مجھے دیکھ لے جاؤ انہیں چال اور حریر صاحب نے کیا کہا حریر صاحب حریر صاحب نے کان نشا کہنا بہت 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 ہے چاہی شور مجھے رکھا تم لوگ رہے چلوڑ دوڑ دوڑ بجا چلوڑ چلوڑ حریر صاحب حریر صاحب حریر صاحب حریر صاحب حریر صاحب آپ میں مجھ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تلوڑی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن لگن یہ سارے لوگ مجھے سے کراتے ہیں مجھے سے کراتے ہیں اسی کام کی ویسے اسکول کے بچوں نے میرے بچوں کے ساتھ بائیکار کر دیا ہے اب تو اسکول سے پیارے پیارے بچے گھر آکر دھاڑے مارکے ہوتے ہیں دھاڑے مارکے ہوتے ہیں دیکھیں رویے مت آپ کی سپاہی آپ کا مساکھ اڑا رہے ہیں گھر ٹک Pent گھر ٹک گھر ٹک گھر ٹک گھر ٹک موسیقی 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 کیا ہویا بیٹے تو ٹھیک تو ہے نا گروہ گروہ کورو جی کہا ہے ماں خون یہ کیا کولی کولی لگی ہے ماں کیا تو میری فکر مت کر ماں میری فکر مت کر صرف یہ بتا دیں کورو جی کہا ہے ماں سبحانو کہہ رہی تھی یہیں کہیں پاس میں ہے مجھے ماں لے چلو ماں کہیں تو کہیں تو جل سے بھاغ کر تو نہیں میں تجھے کیسے سمجھاؤں پولیس یہاں کبھی بھی آ سکتی ہے دیرنا کرما تٹھے میں بھی آتی ہوں سلطانپور اور بلیا کے ذکر تک تو مجھے شک نہیں ہوا لیکن برائٹن ٹیلرز کے بات جب اس نے کہی تو میرا دل ایک پل کے لیے تھم سا گیا کیونکہ یہ بات دراصل میں نے اس سے ہی کہی تھی اس کے باوجود بھی میں نے سوچا شاید پولیس نے پیچھا کر کے پتہ لگا لیا ہو لیکن میرے ذہن پہ چھائے ہوئے شک کے بادل سیویل لائنز کی بڑھیا کے ذکر کے ساتھ ہی ہٹ گئے بڑھیا؟ کان سے بڑھیا؟ یہ واقعہ دراصل ساہب گنج پر ہوا تھا آلوک کو بتاتے وقت میں گلتی سے ساہب گنج کے بجائے سیویل لائنز گہ گیا تھا کیونکہ ان دونوں جگہ کے نام کہنے میں میں اکثر بھول کر بیٹھ پا ہوں اگر پولیس پیچھا کر کے ہی اس بات کا پتہ کریں تو شاید وہ میری طرح جگہ کے نام بولنے میں گلتی نہ کریں لیکن میرا شک اس کے بعد یقین میں بدل گیا کیونکہ یہ بات میں نے صرف آلوک سے کہی تھی اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا لیکن کروچی اب بھی یقین نہیں ہوتا کہ آلوک جیسا سکش ایسی اوچھی اور گھنونی حرکت بھی کر سکتا ہے کسی ہے ڈاکٹر بھروان کا شکر ہے ہڈی میں کچھ نہیں ہوا گولی اوپر ہی فسکا رہ گئی نکال دی ہے دس بارہ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اچھے ڈاکٹر تمہیں بتا دیا جائے گا اب تم جاؤ اچھے بات اچھے بات ماں تھوڑی دیر میں سبھی چاک جائیں گے پھر میں جانا مناسب نہیں ہوگا آپ ڈاکٹر کے ساتھ چلیئے ہیے ہاں ہاں چلیئے آپ فکر نہ کیجئے میں ہوں آپ بالکل فکر نہ کیجئے میں ہوں میں ہوں انہوں رہا دروازہ بد کر دو سب سب ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا ہمارے ساتھے ہماری میند ہمارے دن رات کی انتھک کوششیں سب بیکار ہو گیا سب بیکار ہو گیا تم لوگ کہو گے کہ غلطی میری تھی میں بھی پھول کر بیٹھوں لیکنے اس کھوٹے سکھے میں بھی خاصیت تھی کچھ ایسی باتیں تھی جو تم لوگوں میں کسی بھی نہیں تھی اتنے کن تھے مگر بس بس ایک سبر نہیں تھا اور اور اس کی بے سبری نے اس کا اپنا ہماری پارٹی کا ہمارے دیش کا سب کا بیڑا غل کر دیا جو کام اس نے مجھ سے مانگا تھا میں نے اسے نہیں دیئے تم سب جانے کیا سوچیں لگیں لیکن میں نے سوچا تھا کہ فائنل ایکشن کے وقت پورے اتر بھارت کے رہنمائے اس کے ہاں میں سوکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے آنے والے اس طوفان کا ایک آگ سے بچ کر دوسری آگ میں چل گیا چل گیا اپنے ہی دوست سے اور چلا گیا ہم سب کو ٹپو کر بھلا نہیں کر سکھا تو بنا کرنے کا کیا دکھا تھا اسے کیا دکھا تھا کیا آنے والی رسطوں کے لیے آزادی کی اس بنیاد کو چلا کر چلا کر روپ دے دے نہیں 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 ہمیں ہمیں اس آنگ کو روکنا پڑے گا یس روکنا پڑے گا پارٹی سے خطاری کرنے کی سزا بہت گرو جی آلوک میرا دوست ہے میں ہی اسے پارٹی ملایا تھا تمہارے بات میں سمجھا لیکن چلا سکو کے گولی آلوک کے سینے پر کیوں نہیں آلوک میرا دوست ہے اس لیے نہیں گرو جی آنے والی نسلوں کے لیے لکھی جانے والی تاریخ میں ہماری اس دوستی کی مثال ہوگی لیکن اس مثال میں میرے ہاتھوں کی کپکپاہت کا ذکر تک نہیں ہوگا ہر بڑا کام تو اب آبیناش کو ہی دیتے ہیں کیوں دیتا ہوں جاند چاہتے ہو تو سنو اس کا سنگیم اس کا نشتہ اس کا کرد بہو تم سے کئی خونہ سابہ ہے ہر ڈیک ہر گرو جی کے بارے میں کچھ اور بتاتے کیوں نہیں جانتے ہو گرو جی اندودہ کو لے کے بھاگ گئے کانپور کے سیوا ہے ہاتھی آ رہو کے آت کان کان سے ٹھکانے آئیں بلو بلتے کیا نہیں جواب تو بلو بولتے کیوں نہیں نہیں بولو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں لیکن تمہاری پارٹی پارٹی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی ہاں کبھی نہیں چھوڑے گی وہ سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تمہیں ملتے ہی پولیسے پولیسے سٹاپ ایٹ سٹاپ ایٹ آئی سٹاپ ایٹ آئی سٹاپ ایٹ نوٹے وارڈ مور ڈوی ہیر می جو کچھ کہہ دیا بات کہہ دیا آگے میں کوش نہیں کہوں گا میری زبان سے ایک لفت تک نہیں سرو گے دوی ہیر می آگے جو جاتا ہاں ڈان 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 ہیے ہمارے بہرانی کا تو کوئی جوابیں نہ ہی نہ مانگ میں سندور نہ موڑے پر پلہ یقین مانو بہرانی کئی بھرن میں ہم کام کیے ہیں کئی اور تن سے ہمار واسطہ پڑا ہے پر جو تمہرے میں بات دکھائی دیئے وہ کیے ہو ستی سابتری میں نہ ہی دکھائی دیئے لیو تم تو ہسے لگوں ایمین ہسنے کی کون بات ہے ارے ہم صرف مثال دے رہے ہیں تو کون گلت بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو دندراز سیوہ کر کے چمراج کی دوارے سے اپنے پتی کے چھڑا لائے ہاؤ آج صاحب کا بکھار اترا ہے اور قریبتے دنوں کے بعد ہماؤں تمہرے چہرے پر مسکان دیکھے ہیں بس بس موسی زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں آرے تعریف کرے کے تو بات نہیں ہے کھانا آ گیا شاباش جانتے ہیں موسیق کیا کہہ رہی تھی کیا کھوئی مثال دے رہی تھی مثال ہاں وہ وہ کیا نام تھا انگرہ جو جو یمراج کے دوار سے اپ اپنے کسی کسی کو واپس لے آئی تھی بس میں میں نے بھی اپنے اپنے پتی دیل کو یمراج کے دوار سے چھلائیں ایسا ہی کچھ کہہ رہی تھی اچھا ہاں اور کہہ رہی تھی کہ اس یوگ میں اور ستری تھرم کا پانن دیکھا کتنا بڑیا ناٹک کیا میں نے اس عورت کی آنکھوں میں بھی دھول جھوگ دی آنے دیجئے گرو جی کو اس شاندار ناٹک کے نام میں بہت بڑا سرٹیفکٹ مانگوں گے مانگنے کی کوشش مت کرنا میں ٹانگ ہلا دوں گا کیوں یہ سب ناٹک ہے اور کچھ نہیں اور اور کچھ کیا اچھا میرے سو جانے کے بعد تیر رات تک میرے چہرے کی طرف ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھنے کا نام ناٹک ہے کیوں ان کی صدی بات کر رہے ہیں ضرور کوئی سپنا دیکھا ہوگا سپنا نہیں حقیقت میں دیکھا تھا بس بس صدر بات مت کیچے بس بس صدر بات مت کیچے اب ناسکو ٹھیک ہونے میں اور کتنے دن لگیں گے ڈاکٹر بس کچھ دن اور لگیں گے اگر انورادا جی چاہیں تو جلدی بھی ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں بہت سی نرسیں دیکھی ہیں ہندوستان میں نہیں لندن میں بھی لیکن انورادا جی جیسی ٹیمارداری کرتے ہو میں نے آج تک کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھا میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں گرو جی کہ انورادا جی کی ٹیمارداری ہی ہے جس نے آویناش کو اس حد تک اتنی جلدی ٹھیک کر دیا ہا ڈاکٹر واقری نرسنگ کا کام بے دلی سے ہوتا ہے بہا روکھا سا کام ہے یہ لیکن اگر تیمارداری دل سے کی جائے تو نتیجہ ضرور اچھا نکلتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے ڈاکٹر کہ مریض تیمارداری پسند کرنے لگے تو ٹھیک ہونے میں دیر نہیں لگتی اچھا ڈاکٹر تم اب جا سکتے ہو جی اچھا انو جی آج سے آپ مریض کو دھرے دھرے چلانے کی کوشش کریں جی اچھا ممزدی انو ڈاڈا میں بھی چلا گروہ جی اتنے دن تک آپ کیوں نہیں آئے آرے کیلئے وقت ہی کس کے پاس تھا توپاد میں فسی ہوئی ناؤ کو کس کے حل چھوڑ آتے انو انو شاید عویناس تمہیں بولا رہا ہے جی ہاں کرو ایک وقت پر عویناس کو اس ریوالور کی یاد دلانے کے ذمہ داری میں تمہیں سوپراہ ہوں موسیقی موسیقی جھا لیا موسیقی 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 اکیلا چلے گا بس بس زیادہ کرامات دکھانے کی ضرورت نہیں چلیے کندھے کا سہارا لیجے چلیے نجانے نجانے اتنی دنوں کے بعد آج ماں کی یاد کیوں آئی یاد کیوں نہیں آئی کی ماں کے سر سنبھالی ماں کے لڑلے بیٹے جو ہے ماں ہمیشہ آپ کے بار میں پوچھتی ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کی ماں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کتنے سپنے دیکھتی ہوگی وہ میرے لیے یہ آواز کیسے آ رہی ہے آنوں چلو کھڑکی تک لے چلو موسیقی 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 لیکن محنت اور قربانی کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک آساد انسان کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے خوشیاں محسوس کر سکیں جس پر ایک ایک انسان کی طرح ہمارا بھی حق ہے ہم کوئی سادھوں اور مہاتما تو نہیں جو اپنے سینے میں جلتے ہوئے چذبات اور احساس کی آگ کو تھنڈی چتا میں سلا سکیں ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے اگر یہ اگر یہ سچ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہم ہم شادی کیوں نہیں کر سکتے انو بولو بواب دو انو بولو شواب دو بولو شواب دو انو بولو تو ایک وارو خروش سے آپ کے ایک ایک ریورور چھو گئے بولو ریورور بولو بولار کون کہتا ہے یہ دیکھو تو آری کیوں کر رہے ہیں آپ تم دیکھو تو بھرمان کے لیے ایسے مرد کیجئے دیکھا دیکھا نا میں چل سکتا ہوں لاؤ 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 لیکن کروچی سے پینا پوچھے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو لیکن جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کا پتہ ٹکانہ کتنا وقت لگے گا تھوڑنے میں اب لیوار بلا دو ابھی چلس ضروری ہے اگر ابھی نہیں گیا تو شاید کبھی نہیں جا سکوں گا زندگی کی ایسے کمزور موڑ پر تم نے میرے فرض کا احساس کرایا ہے علو کہ تمہارا یہ حسان یہ حسان میں کبھی نہیں بھول سکوں گا بہت بہت شکریہ ہے علو بہت بہت بہتchaft کی موسیقی میں بلاتا تو ہوں اسے مگر اے جذبائی دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کے بین موسیقی کیوں موسیقی چک کیوں ہو گئے موسیقی میں کہوں تمہیں کہوں موسیقی سوٹ بہت بڑیاں پہن رکھا ہے صاحب لوگوں کا سلوائیا ہے برائٹن ٹیلرز برائٹنز کیا ہماری باتیں آنہی تک یاد ہیں ہاں پھر تو ہماری پارٹی کے وصول بھی یاد ہوں گے ہاں اور ہم سے گدداری کرنے والوں کے لیے کیا وصول ہے وہ بھی یاد ہوگا دیکھا لوگ تو تو میرا دوست ہے تو وہ آلوک ہے جس کے اجالے میں میں نے اپنی دوستی کے ایک نئی صبح دیکھی تھی اس سے پہلے وہ ٹیپک وہ آلوک اپنی ہی روشنی میں اپنے گھر کو آگ لگا دے تو اپنی گلتی مان لے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری گدداری کے داک سے آزادی کے سنہرے سورج میں گھر لگ جائے دوست آنے والی نسلوں کو وہ صبح دکھانے کے پہلے ہی اٹھا لے اٹھا لے اپنے ہی گناہوں کی گھتری اپنے ہی کانڈوں پر یہ ہے یہ ہے اٹھا لے میرے سامنے سے مجھے ایسے گھر گھر کے مدھے کو اپنے آش مجھے دے دیں نحن دوگے نا مجھے معلوم تھا دیکھ تم سب کچھ لے لیں میرا سب کچھ لیں میرا سب کچھ لیں یہ لیں یہ میرا سب کچھ لیں مجھے چھوڑ دیں میں میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مجھے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں مجھے چھے اتا مجھے چھے اتا موسیقی ایک احسان کریں گے آپ لوگ صرف یہ بتا دیں کی وہ ٹھیک سے مر گیا ہے یعنی بوائیس بوائیس what happened what happened please take me to the police وکیل صاحب کہہی وکیل صاحب کیسے آنا ہوا وہ ایک دستخط کہیے کہیے کیا ہوا کیا اپیل کرنے سے بھی تو کچھ ہو سکتا ہے اپیل انگریزوں سے ہماری شکایت اور انہی سے اپیل ان بہشی درندوں سے جنہوں نے ہماری سورگسی دھرتی کو نرک بنا دیا ہے جو بارود کے دھیر پر بیٹھ کر ہماری چتاؤں کا منظر دیکھ رہے ہیں انہی سے دیا کی بھیق مانگیں نئی وکیل صاحب نئی تیر ورے چی نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ کا بہت بہت شکریہ سرکاری وکیل ہوتے ہوئے بھی آپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا میں آپ کا یہ حیثان زندگی پھر نہیں بھولوں گا ارے یہ میں کیا کہ گیا کل ہی تو مجھے بھاسو ہونے والی ہے اور میں زندگی پھر بھول گیا جوگندر ستیش عبدال کمالیں کوئی سنتا ہی نہیں کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو آج جانب نیسندہ نیسندہ جولی کم بکت نیسندہ نیسندہ آج میرا حال بھی نہیں پوچھا ایسی چاہ نہیں لگا اری یہ کیا ہوا تیری اکھوں میں آسو اچھا کل جو مجھے پاسی ہوگی اسی لیے چپو جا چپو جا چپو جا بھائی چپو جا بھائی چاہے موسیقی 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 لیدوارے از خانق شروع ہوئی اور حرامت کرتے ہیں انجام حدود ہاں ڈجانورا تو ہم آمنے موجود ڈالنے کو اگرمائے ڈالنے کے ساتھ گئے مجھاست کچھ گیا مجھاست کچھ گیا سوچ کی انجام حبیث مناصل وقت ڈالنے والنم سوچ کی اگریت آبا بات شباب کیا مناصل اپنے ریشار چاوی میں واساں گسی جینا نی اتھا ویہا نوانی گرناتی نرو پرانی تتھا شریرانی ویہای جینا ننیانی سیں آتی نوانی دے ہی نائنن چندن تی شسطرانی نائنن داتی پاوکا نچینن کلی دین تھیاپو نشوشتی مارو تا اچھت یویاں ادا جھویاں اکلی دوے اشوشے وچا نیتیا سروا گتا اس تھانو اچ لویاں سنا تنا جا تس یهی دھروو مرتیو دھرووام جانام مرتیا سیاچا تسماد پریہاری ارثے نتوام شوچتم ارحسی دے ہی نتیم ابو دیویم دے ہی سرواسے بھارتا تسماد سروانی بھوتانی نتوام شوچتم ارحسی آبیناش بابو آپ کی ماں ہی ہیں ماں کھلو ماں 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 میری اچھی ماں میری پیاری ماں تُو مجھے آشروات دینے آئی ہے نا ماں یہ کیا تیری آنکھوں میں آزو ایک شیر کی ماں کا کلیجہ اتنا کمزور کیا اس کی آنکھوں سے آسو آ جائے نہیں ماں نہیں پھر مجھے کیسے آشروات دیکی ماں یہ ہوئی نا میری ماں تُو کتنی اچھی ہے ماں کتنی اچھی ہے میری ماں جانتی ہو ماں مجھے دنیا چھونے کا بلکل نہیں کم ہے صرف ایک ہی کم ہے تُو نہیں ملے گی ماں مجھے دنیا بول پھر ملے گی ماں ملے گی نا پھر لی تیری پینا تیری ماں رے سکیگی بول رے سکیگی کیا آدمی ازو وقت ہو گیا ماں را بود نا آبی ماں را بود ازو را بوب مرع خورد آج نا وبود تو جانا پڑے گا اس کی ضرورت نہیں ماف کرنا بابو جی سرکار کے حکم سے اذار کرنا پڑتا ہے تم اپنے کام کرو بھگوان آخری سانسوں کے ساتھ میری تم سے صرف یہی پراتھنا ہے کہ میرے کھون کی ہر دون سے ہندوستان کے ہر گھر میں دن کلا بھی پیدا ہو وندے ماترم بندے ماترم آزادی کے بعد بھی ہم ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کو جنہوں نے مشال کی طرح جل جل کر خود کو مٹا کر ہمیں روزنی دے گئے مر مر کر مرنے کا ڈر مٹا دیا انہیں انہیں ہم نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے